اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کوسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر کوسٹ اور گوڈز مینوفیکچرڈ کا چپٹر چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے پہلے تو بیسک کی بات کی اور اس کے فارمیٹ کی بات کی آج ہم ایک سمپل سے کوسٹن سے کوسٹ اور گوڈز مینوفیکچرڈ بنانے والے اور اس کے بعد ہم لوگ انکم سٹیٹمنٹ بھی بنائیں گے کوئی زیادہ ڈیفکلٹی والے کوسٹن نہیں ہے پہلے بلکل سمپل سے کوسٹن کریں گے پھر آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر جو بھی ڈیفکلٹی جو بھی ہوں گے اس کو ہم سول کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوسٹن میں کیا کہتے ہیں اور ہماری سٹیٹمنٹ کیسے بنے گی تو آپ کے پاس ایک کوسٹن ہے کہہ رہے ہیں اے بی سی کمپنی مینوفیکچرز لیدھر بیگز لیدھر بیگز بنا رہی ہے اے بی سی کمپنی the information on the cost cost کے اوپر ان کے پاس جو information ہے کب کی 31 دسمبر 2020 کی is as under یہ رہی ان کے پاس information that is raw material beginning جو آپ کے پاس ہے وہ 40,000 ہے raw material ending 60,000 ہے raw material purchase آپ نے خریدہ کتنا ہے 2,000,000 کا direct labor جو use کی ہے وہ 170 کی factory overhead جو لگائے ہیں وہ 130 کے goods in process beginning 1,000 rupees یعنی کہ پہلے سے جو کام چلتا ہوا رہا تھا goods in process ending اس کو working process ending یا beginning بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو last میں آپ کا بچ گیا یعنی کہ اس پر still ابھی working ہے finished goods beginning پہلے سے جو goods finish ہو چکی تھی finished goods ending جو ending میں بچ گئی ہیں sales six leg کی اور operating expenses آپ کے پاس 40,000 کے ہیں required میں آپ کو کہہ رہے prepare کریں a statement of cost of goods manufactured prepare income statement آپ نے دو چیزیں بنا کر دکھانی ہیں تو دیکھیں یہاں تک جیسے میں نے آپ کو format سمجھایا تھا raw material raw material beginning ending raw material purchase direct labor factory overhead goods in process beginning تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کیا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ نے raw material use کتنا کیا ٹھیک ہے نا beginning میں کتنا تھا ending میں کتنا ہے وہ تو add-on-ness کے لئے اور purchase کتنا کیا ابھی یہاں پر questions اور دہا دہا explain نہیں کیا ہوا کہ بھائی آپ کو material کے اوپر discount ملا اچھا نہیں کی new shuts اچھا کوئی کر رخصک کا آخران آخر Exchange worthless یابنے تو سب سے بہلے گانا وہ کے لئے خرص không یوں ہوتا ہے raw material used آپ نے raw material used نکالنا ہے اس period کے اندر جو آپ نے goods بنائیں اس کے لئے raw material use کیا کتنا ہے تو سب سے پہلے اس کی computation ہوگی پھر جا کر آپ نے اس کے اندر direct labor add کروانا ہے پھر آپ کی prime cost آ جائے گی تو کیسے نکالتے ہیں سب سے پہلے آپ لیتے ہو raw material beginning raw material beginning آپ کے پاس کتنا تھا 40,000 اس کے اندر جناب آپ add کروا دیتے ہیں raw material purchased کیونکہ format آپ کے پاس میں نے سمجھایا تھا تو ساری چیزیں تو نہیں ہیں لیکن جو نہیں ہے اس کو آپ جانے دیں جو کہیں اس کو record کرتے ہیں raw material آپ نے purchase کیا تھا 2,000,000 کرتے ہیں یہاں پھر لکھیں گے 2,000,000 اس کو کروا دیں گے add تو یہ ہو جائے گا two legs 40,000 40,000 اس کو کہیں گے raw material available for use ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر سے آپ less کروا دیں less raw material ending جو بج گیا use تو نہ ہوا ending جب آپ less کروا دیں گے ending آپ کے پاس amount 60,000 60,000 آپ minus کروا دیں آپ کے پاس finally جو answer آ جائے گا اس کو آپ کہوں گے raw material used کہ اتنا material آپ نے used کیا ہے تو آپ کے پاس answer آ گیا one leg 80,000 ڈوپیز اس کے اندر پھر آپ add کروا دیتے ہیں direct label use جس کی amount کتنی ہے 170 add direct label used تو direct label جو آپ نے use کی وہ کتنی ہے one leg 70,000 کی one leg 70,000 آپ نے plus کروایا add کروایا آپ کے پاس جو answer آ جائے گا وہ آ جائے گا 3 leg 50,000 اس کو آپ کہیں گے prime cost کیونکہ formula میں آپ نے پڑا تھا اور statement میں بھی direct label کے اندر اگر آپ raw materials کو add کروا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے prime cost اس کے بعد آپ prime cost کے اندر add کرواتے ہیں کیا factory overhead جو آپ کے پاس given ہیں factory overhead جو آپ نے use کیا وہ کتنے تھے one leg 30,000 کے تو یہ بھی آپ add کرواتے one leg 30,000 plus کروائیں گے تو یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ direct level plus factory overhead کا merge in cost ہوتا ہے prime cost میں factory overhead نکال کر آپ نے بلکل بھی conversion cost نہیں لکھ نکال prime cost ان دونوں کا plus آگیا factory overhead element to یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے manufacturing cost manufacturing cost cost جان to 30 پھ لگ لگ یہ بن گیا 4 80 کا manufacturing cost کا figure اس کے بعد آپ add کروا دیتے ہیں goods in process beginning جو پہلے سے تھا یہ تو ابھی کر رہے ہو جو پہلے سے تھا وہ add کروا دے تو add goods in process beginning beginning میں کتنا تھا آپ کے پاس one lakh rupees کا process تھا جو کام چلتا ہوا آرہا تھا one lakh آپ نے ایڈ کروا دیا تو total total goods in process آپ کے پاس کتنا آ جائے گا five lakh eighty thousand یا آپ اس کو unadjusted cost of goods manufactured بھی کہہ سکتے ہیں اس میں سے finally آپ less کروا دیں گے جو ending میں بج گیا goods in process ending ending میں آپ کے پاس جو تھا وہ figure تھا seventy thousand seventy thousand آپ نے less کروایا تو finally آپ کے پاس جو figure آیا وہ کتنا آیا five lakh ten thousand rupees جس کو آپ کیا کہیں گے cost of goods manufactured یا c o g m یہ آپ کے پاس cost of goods manufactured کا آنسر آ چکا ہے five lakh ten thousand اس کو میں سائیڈ میں لکھ دیتا ہوں five lakh ten thousand cost of goods manufactured کا آنسر ہے تاکہ جب میں اس کو میٹا ہوں تو اس کے بعد ہم آسانی سے income statement بنا سکیں تو اس کا دردگی کا refusion ہو تو آپ ویڈیو کو پاس کر کے اسی وقت question پوچھ سکتے ہیں so students اب ہم بنائیں گے income statement pattern آپ کو بتا ہے abc company income statement for the period ended December 31st 2020 تو سب سے پہلے ہمیں اس میں کہہ رہنا ہوتا ہے sales sales return sale discount نہیں ہے تو less نہیں کروائیں گے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے لکھ لیں sales کا فیگر sales کا فیگر آپ کے پاس ہے چھے لاکھ کا اس کے اندر سے آپ minus کرواتے ہیں cost of goods sold کہ کتنے ہی کا آپ نے بیچا جو اس کی cost کتنی ہے تو cost of goods sold directly given دیں گے بنانی پڑے گی تو cost of goods sold جو کہ آپ 1st year سے کرتے ہوئے آتے ہیں جو commerce کے بچے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں دیکھیں بچے ڈائیزن میں entry opening ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے finished goods beginning تو پہلے سے جو موجود ہے finished goods beginning جو پہلے سے مال آپ کے پاس finished پڑا ہوا ہے جتنا ہے 20,000 اس کے اندر آپ ریٹ کر دیتے ہیں cost of goods manufactured جو بنایا مزید جو پہلے سے تیار تھا جو مزید تو کتنے کا بنایا تھا آپ نے 5,10,000 کا اس کو آپ نے کروا دیا add تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا figure 5,30,000 اس کا کہیں گے goods available for sale اس میں سے آپ نے less کروا دینا ہے finished goods ending کیونکہ وہ ابھی sold نہیں ہوا finished goods ending آپ کے پاس تھا 30,000 کا less کروایا تو finally آپ کے پاس جو figure آیا اس کو کہیں گے cost of goods sold جو کی کتنا تھا 5,00,000 less کے لئے آپ ریکٹ لگاتے ہیں تو sales زیادہ تھی آپ کے پاس answer آ جائے گا 6 6,00,000 میں سے 5,00,000 minus کریں گے تو one leg آ جائے گا جس کو آپ کیا کہیں گے gross profit ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس expenses دیئے ہوئے ہیں وہ آپ less کروانے ہیں gross profit میں سے less operating expenses direct trading ہیں آئندہ آنے والے question کے اندر ہم اس کا mix up کریں گے جس میں ہمیں expenses کو علیدہ کرنا پڑے گا کہ ہم دیکھیں گے فیکٹری کے کون سے ہیں administrative کون سے ہیں selling کون سے یہاں ہمارے پاس ایک ساتھ دیا ہوئے operating expenses rupees 40,000 اس کو جب ہم less کروائیں گے تو اور کوئی چیز نہیں بچی تو finally ہمارے پاس 60,000 کا جو figure آ جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے net income net profit ٹھیک ہے ٹھیک تو 60,000 کی ہمارے پاس net income آ چکی ہے اور بہت ہی آسانی سے ہم نے یہ question کر لیا اور question تھا بھی easy اس میں اگر آپ کو کسی طریقے کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ question پوچھ سکتے ہیں